علمِ دین کے فضائل اور انسانیت اللہ رب العزت نے قرآنِ قریب فرقہ نے حمید میں ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ترجمہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا حضرتِ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آنے فرمایا علماءِ کرام عام مؤمنین سے سات سو درجے بلند کر دیے جائیں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان پانس سو سال کی مصافت ہوگی غور کیجئے کہ ایک عام مومن مسلمان کو جنت تو نصیب ہوگی یہی اسی کے لیے کافی ہے لیکن عالم جس نے علمِ دین حاصل کیا اس کی قسمت پر رشک کیجئے کہ علماءِ کرام کو نہ صرف جنت نصیب ہوگی بلکہ جنت میں عام مؤمنین سے سات سو درجے بلند مقام بھی آتا ہو جائے گا اتنا بڑا درجہ ہے ایک عالمِ دین کا عقید ہو جہاں پر حبیب علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب العلم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک باپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہوتا ہے عقید ہو جہاں پر حبیب علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کرے اور پھر لوگوں کو سنائے اور سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا عقید صلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو علیدہ کر کے ان سے فرمائے گا اے علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں اس لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا اور تمہیں اس لیے علم نے ہی دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں جاؤ میں نے اللہ ہوتے ہوئے تمہاری مغفرت فرما دی ہے عقید ہو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے پیرے خلیفہ حرون رشید کی ایک بڑی خوبصورت بات حلیفہ حرون رشید بہت نیک اور علم کی قدر و منزلت جاننے والا بادشاہ تھا ایک بار اپنے بیٹے مامور رشید کی تعلیم کے لیے حضرت امام قصائی یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا میں یہاں پڑھانے نہ آوں گا شہزادہ میرے ہی مکان پر آ جایا کرے حرون رشید نے عرض کی بہو ہے حاضر ہو جایا کرے گا مگر اس کا سبق پہلے کر دیجئے گا تو کہتے ہیں کہ حضرت امام قصائی نے فرمایا سبق بھی پہلے نہیں ہوگا جس طرح دوسرے شگرد پڑھیں گے اسی طرح بادشاہ کا بیٹا بھی پڑھے گا تو اسی طرح وہ پڑھنا شروع ہو گیا تو اتفاقہ نے ایک روز حریفہ حلیفہ حرون رشید وہاں سے گزرا دیکھا کہ امام قصائی اپنے پاؤں ہدھ دو رہے ہیں اور ان کا بیٹا مامور رشید پانی ڈال رہا ہے بادشاہ گزبناک ہو کر گوڑے سے اترے اور مامور رشید کو کوڑا مارا اور کہا بے عدد خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیئے ہیں ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے جو روحانی باق جس سے استاد کہتے ہیں دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو صاف کر یہ حرون رشید نے اپنے بیٹے کو سکھایا اور علماء کا عدب اس نے بتا دیا کہ اگرچہ وقت کا بادشاہ بھی ہو تب بھی علماء کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ جب عالم دین آ جائے تو بادشاہ بھی اپنی مسئل سے کھڑا ہو جائے گرتا ہے اتنا بقار ہے کہ علم دین کا اسی طرح بابسی بقار لیکن فی زمانہ برائیوں میں سب سے بڑی برائی جہالت ہے جو معاشرے کی دگر برائیوں میں سر فرست ہے گربار کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو دوست آباب ہو رشتے دار ہو نکاح ہو اولاد کی اچھی تربیت ہو گرز کیا حقوق اللہ کیا حقوق العباد زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی جس انداز میں بھی خرابیاں پائی جا رہی ہیں اگر ہم سنجیدگی سے اس کے بارے میں غور کرے تو یہ بات ہم سے پر آشکار ہو جائے گی کہ اس کی بنیادی بجا علم دین سے دوری ہے کہ جیسے جیسے انسان علم دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے عباب زباکار ویسے ویسے جتنے بھی شیطانی بیماریاں ہیں وہ عروج پر جا رہی ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا جس بندے کے بعد علم دین آ جائے اسے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اسے آلہ اور ادنہ کی تمیز ہوتی ہے اسے جنتی اور دوستی ہونے کی تمیز ہوتی ہے اسے نیکی اور برائیوں کا پتہ چل جاتا ہے اسے عباب زباکار حقوق اللہ حقوق العباد کیسے حقوق اللہ کیسے پورے کرنے ہیں حقوق اللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اسے پتہ ہوگا تو عمل ہوگا پھر حقوق العباد میں کیا کیا شامل ہے والدین کے حقوق کیا ہے اولاد کے حقوق کیا ہے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے دوست دوست کے حقوق کیا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے ایک مسجد کے حقوق کیا ہے اور عباب زباکار محلے کے حقوق کیا ہے یہ ساری چیزیں تب انسان کو پتہ چلتی ہے جب وہ علم دین سیکھے جب بندہ علم دین سیکھ جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں اس بندے میں انسانیت آجاتی ہے اور جو بندہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے اب اب اسی وقعہ وہی انسان سے ایک معاشرہ بنتا ہے اور جب معاشرے میں علم دین آجائے وہی معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے تو یہ ساری بنیادے جتنی بھی بیماریاں یہ اٹھ رہی ہیں جتنے بھی فتنہ اور فساد اٹھ رہے ہیں اب اب اسی وقعہ ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ انسان کو علم دین کی طرف دوبارہ پلٹا دیا جائے قرآن و حدیث کی طرف دوبارہ پلٹ آئے انسان جب انسان قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے گا اور آباب زیبکار پھر بغیر ساز و سمان کے تین سو تیرہ بھی ہو ہزار کے لشکر پر غالب آ جائیں گے پھر یہ ہے آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو یہ مورو یا اورپن کنٹری ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں ترقی کرتے جا رہے ہیں تو مسلمان تنظلی کا شکار کیوں اس کے ایک سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے ہم نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو پسے پشتے ڈالنا ہوا ہے اگر آج ہی انسان بطور انسانیت کے اگر اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے عمل کی دنیا میں قدم رکھ لے تو وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ العزیز مسلمان کا دوبارہ سے پوری دنیا میں نگا بجنا شروع ہو جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہیں بے قسمانہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا بول بالا فرمائے کفر و یہود و نہود کو مغلوف فرمائے باکھر دعوائیہ انیلہ حمد باللہ رب العالمین